بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 عقل سے نوازا جسے عقل عطا ہوئی اسے کیا عطا نہیں ہوئی اللہ نے انسان کو عقل دیئے مائن دیا ہے وہ اچھے اور برے کو سمجھ سکتا ہے اور اسی عقل کی رہنمائی کے لیے عقل اول کو بھیجا عقل اول کو بھیجا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا بعض روایت میں ہیں سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا اس آیت روایت کو اس روایت ملا ہی ہے عقل وحی ہے نور وحی ہے تو عزیزوں عقل کیا کہتی ہے عقل کا سب سے پہلا انتیاز یہ ہے اچھی بات کے سامنے سر کو جھکا دیں لہذا کیونکہ میری گفتگو ایمان کے بارے میں ایمان کی سے کہتے ہیں ایمان کی نشانی کیا ہے مومن کی آلامت کیا ہے کیا ایمان بڑھ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہماری مفتگو کے ذہن میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے تو سب سے بڑی طولت جو اللہ نے ہم کو نوازی وہ ہے ایمان کی طولت قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے جس طرح کے علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے سروار پیبرم آمد وارم اللہ حکم صلی اللہ اللہ کی نعمتیں بے شما قابل احسان نہیں ہیں کاؤنٹ میں نہیں آسکتی لہٰذا جب موسیٰ جا رہے تھے دور کی طرف اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے کے لئے کتاب حاصل کرنے کے لئے تو پروردگار نے موسیٰ سے کہا میرے بندوں کو میرے قریب کرو قربهم علیہ میرے بندوں کو میرے سے قریب کرو تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا یہ کیسے ممکن ہے پروردگار میں کس طرح سے تیرے بندوں کو تیرے قریب کرو تو پروردگار نے کہا ذکر ہم نعمائی میرے بندوں کو میرے نعمتوں کو یاد دلاؤ میرے نعمتوں کی یاد ریممبر کرو میری نعمتوں کو گناو کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو آتا کی ایک لمحہ انسان صبح ہو یا شام ہو خصوصا جن لوگوں کو بستر پر چاہتے ہی نین نہیں آتی باز لوگوں کو کیا کرے بھئے بستر پر جاتے ہیں نین نہیں آتے ہیں تو اس وقت آدمی کیا کرتا ہے آدھا گھنٹے کے بعد آتی ہے باز لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کسی نین آئی کب باز لوگ خوش نصیب ہیں کہ جاتے ہی سو جاتے ہیں یہ بھی کرتا ہے کی بڑی نعمت لیکن جب نین نہیں آتی تو کیا کرے یہ اس پیریٹ میں کیا کرے وقت کے لمحے لمحے کا ہمارے سے حساب لیا جاتا ہے جب ہم جائیں گے قیامت میں بہت سارے چپ پوائنٹ ہوں گے بہت سارے سوالات ہوں گے رک جاؤ رک جاؤ پوشنس ہوں گے تمہاری ایج کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کے سیکنڈز کو کہاں استعمال کیا لہٰذا آخرت میں انسان اپنی زندگی کی فلم دیکھتا ہے تو جگہ تعلیم تم نے اپنی زندگی کے پوائنٹس کو لمحے لمحے کو کہاں پر خرچ کیا کہاں پر استعمال کیا تو یہ رہی سار بوایتوں میں ہے کہ فکر کرو غور کرو جو لوگ فکر کرتے ہیں اتفکرو ایک گھنٹھے کی سوچ ریسرچ فکر کرنا ساٹھ یا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے سوچو کیا کہ تو یہ سمپر اہلی بیت نے سمپر کہا ہے کہ اگر کسی کو نیم نہیں آتی تو وہ اپنے دن کا جائزہ ہے کہ یہ جو میں نے صبح سے بستر تک جانے کے لیے میں نے جو دس گھنٹے جو یوز کیے ہیں دیکھیں اس میں گھوٹ پوائنٹ کتنے ہیں اور ڈارٹ پوائنٹ کتنے ہیں بہتر ہی اسے کہتے ہیں محاسبہ اپنی لائف کا کونٹ کرنا حساب کرنا حساب اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب دے رہے تو سوالات بہت ہوتے ہیں اس میں سے ایک اہم سوال ہوتا ہے علی کی ولایت کے بارے اہل بیت کی ولایت کے بارے میں تم نے اس کو کیا کیا خدیر میں مولا نے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہاز علی مولا تم نے اسے مانا کے نہیں سوال بڑھے محمد وآل محمد محمد صلی علی محمد وآل محمد چھا جائے گا سوال کیا جائے گا وآل تُس علون یوم آئی آنی نائی تُم سبور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بچھے جاؤ تو غرص عزیزان مہترہ تو ہم ریممبر کرے اللہ کی نعمتوں اور نعمتوں میں سب سے پڑی نعمت جو دنیا میں ہزاروں نعمت ہیں ان نعمتوں میں ایک نعمت کے بارے اوپر ور نگاہ کہتا ہے میں نے ایمان کی دولت کو تمہارے یہ پسند کیا دیکھئے بھئی ایک بزنس میں کے لیے کامیاب بزنس میں کہے کہ یہ کام تمہارے لیے چیز ہے ایک باس کہے میں نے تمہارے لیے یہ پروڈ دیکھ رکھا تو ہم ایک سپ کریں گے نہیں بسے ایک بڑے آدمی گھر کا بزرگ باپ اپنے بچوں سے کہے میں نے تمہارے لیے یہ چیز سوچ کر رکھی اب اگر کوئی بہت ہی دور سفر کے بعد آ رہا ہے اپنے بچے سے کہے میں نے تمہارے لیے یہ پسند کیا ہے حق یہی بنتا ہے کہ ہم بغیر چون جراؤ سے ایک سپ کریں اقل مندی یہی ہے تو اللہ نے کہا ولیکن حبب الیکم العیمان اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے وزینہ فی قلوب کم اور ایمان کی دولت سے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے یعنی اگر دل بیوٹیفل ہوتے ہیں کفر سے نہیں نفاق سے نہیں دشمنی سے نہیں عدعوت سے نہیں محبت سے ایمان سے اسلام کی دولت سے تو عزیز آل محترم اب میں زندگی پر ڈھونٹ رہا ایمان کہاں ملے گا ایمان کہاں ملے گا کیا یہ وہ چیز چیز جس میں مال میں ڈھونٹ یا کسی بازار میں ڈھونٹ کہاں ڈھونٹ اس ایمان کو جس کے ذریعے سے میرے دل کی زینت ہو جائے جس سے میرا دل قانون اور مرکز اور محبت کا سنڈر بن جائے تو ایک مرتبہ پی نمبر نے آواز دی اے دل میں ایمان ہو اللہ صدی اللہ محمد اللہ اللہ محمد محمد اللہ محمد کو بس وہی پسند کرتا ہے جس کے دل میں ایمان تو مومن کی شماخ بہچان ہے علی کی محبت علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے علی کی محبت اسلام کی نشانی ہے علی کی محبت پاوکیز علی کی علامت ہے علی کی محبت شجاعت کی علامت ہے علی کی محبت بہادوری کی علامت ہے علی کی محبت نماز پڑھنے کی محبت ہے علی سے محبت نیکیوں سے محبت ہے فضیلتوں کی تمناہ ریک کرتا ہے مگر علی کو فضیلت تلاش کر دی ہے سروات بڑے بار محمد و آل محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد تو عزیزو یہ ایمان کی دولت اس کا محل کیا ہے ایمان کا بسیرہ کہاں ہوتا ہے ایمان کا بسیرہ دل میں ہوتا ہے ایمان دل سے ماننے کی چیز کا نام ہے پس کیا ہوا پہیغمبر نے کہا مولا کائنات نے کہا ما عرفتم بالقرب ایمان یعنی دل کی گہرائیوں سے ماننا دل سے کسی چیز کو قبول کرنا بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے معلوم ہے لیکن مانتے نہیں مثال دل سب کو معلوم ہے سگریٹ کے پیک میں لکھا ہے انجور یور کیا لیتے ہیں سگریٹ سموکنگ ایس سگریٹ پینے سے تمہاری ہیلت خراب ہوگی سب جانتے ہیں اس پر لکھا ہوں ہم نے تو دیکھا کہ ہر پیک میں یہ دکھا ہے کہ سگریٹ خدا نہ خواستہ کوئی ایک شخص اس دنیا سے گزر جائے ہے کیا اگر کسی بیوی سے کہیں یا شوہر سے کہیں کہ یہ جو تمہارا لائف پارٹنر خدا نہ خواستہ گزر گیا ہے جو اتنے سال سال تھے آج اکیلے کمرے میں رہ جائی رہے نہیں کوئی کٹر رکھتا ہے سب کو مردے کی ساتھ میں جو جانتے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہیں کرتا لیکن دل ماننے متیار نہیں تو عزیزان مہترم ایمان اس حالت کو نہیں کہتے ایمان اس حالت تو کہتے ہیں سو فیصد یقین ہو مان جائے ہنڈرڈ پرسنٹ یقین کر لیں اب جب مان جاتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے تو اب وہ جو کہے گا جس پر ایمان لائے وہ مان لے گا چاہنے والا ایمان کی خدمت میں آیا اگر کہنے لگا مولا کی دولت ہے یہی تو چاہ رہے تھے پیغمبر کہ تم چند بھی ایمان لے آؤ چاہے اللہ پر ایمان لے چاہے میرے نبی پر یا میرے بات میرے ولی اور علی جو منکون تو مولا میں نے کہا ہے تو ایسا ایمان لہاؤ اٹھو تو اٹھ جاؤ پیٹھ تو بیٹھ جاؤ سلو اپنے پر محمد و آل محمد پر کربلا ہم کو یہ درس دین آئی ہے کربلا کا ایک پیغام اطاعت امام کل میں ایک پیغام کیا تھا آج ایک پیغام محض اطاعت اہل بیٹ کو ماننا پہتر کا انتیاز پہتر نے سب نے ایک ہی بات کہ ہم حسین کے موٹی ہیں ہم حسین کے پیلو تار وہ ہی حسین کی کشتی میں آ سکتا ہے دیکھیں یہ مجلس حسین کی کشتی کا نام ہے یہ مجلس کیا ہیں حسین کی کشتی ہے نجات کی کشتی ہے سفینہ نجات ہے یا یوں کہوں کہ امام رضا قریب علیہ السلام نے فرمایا اللہ حمد صلی اللہ حمد وآل محمد امام رضا نے فرمایا قلمة لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ کا قلمہ حدیث پتسی ہے پرورتگار فرماتا ہے یہ لا الہ الا اللہ میرا فورٹ ہے میرا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب سے بچ جائے گا دیکھئے بادشاہ کنگز بڑے بڑے فورٹ بنا دیتے آپ دلی جائیں تو وہاں لا قلعہ ہے ریڈ فورٹ آگرہ میں جائیں فورٹ ہے اسی طرح سے آپ جائیپور میں جائیں آمی فورٹ ہے بہت سارے علاقوں میں جائیں شاید پاکستان میں بھی ہیں بہت بہت سارے قلعہ قلعہ قلعوں کے اندر جا کر پناہ لیتے تھے تاکہ تشمن ان پر حاوی نہ ہو جائے عزیز آن محترم اے بچو لو جوانو اللہ نے تم کو بھی قلعہ دیا ہے اس قلعہ کا نام علی کی محبت ہے تب ہی تو کہا مشکل آئے تو ناد علی کہو مشکل تل جاتی ہے اللہ صلی اللہ محمد محمد دیکھئے ہو ہی نہیں سکتا دنیا تو مشکل ہے نہیں ہے وہ سن پرابلم سن پیاس اگر ہے تو پانی بھی چھ ہی خدا کی عدالت کو گوارہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر پیاس رکھے اور باہر پانی نہ ہو سکتا ہی یعنی پیاس کی ضرورت ہمارے اندر ہے ہم لوگ تشنہ ہوتے ہیں تشنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے پانی رکھا تاکہ تم پانی پی کر اپنی اس پیاس کی مشکل کو حل کر لے اسی طرح سے زندگی میں انسان کے لیے پروپلم آ جاتے ہیں مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں اب ان مشکلات سے بچنے کیلئے کیا کریں مشکل کشا کا سہارہ دور تو عزیزو جس طرح سے پیاس کو دور کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے تو اسی طرح سے مشکلات کو دور کرنے کے لیے مشکل کشا کو پکار نہ ضروری ہے سنوار پڑے محمد وآل محمد پر اللہ صلی على محمد وآل محمد مشکل کشا کی زندگی بھی ضرورت ہے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا عزیزو پیغمبر نے کہا اللہ نے علی کے لیے وہ فضائل رکھے ہیں اتنے فضائل ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیے جا سکتے اور کیسے فضائل شمار کی جائیں کیسے گل سکے ابن عبیل حدید ایک بہت بڑا سنی ایک محقق ہے ریسرچ کرنے والا اس نے نحج البلاغہ کو پڑھا ہے اور نحج البلاغہ کے بارے میں شرع لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ دشمنوں میں علی کے دشمنوں میں دشمنی کر کے فضائل پر پردے رہے ماویان برا بہلا کہتا کہیں پتا چل جاتا کہ کوئی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے تو اس کی جان کو خطرہ کیا اور اور پھر بیان بیان کیا کر دیتا اس کے باوجود وہ محق کہتا ہے اس کے باوجود بھی علی کے فضائل اس کے کانوں کے گناہ ماف ہو جاتا دیکھئے میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ جب کوئی عبادت کرتا ہے جیسے نماز پڑھ نماز جب پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے کی عبادت ہے دوسرے کی عبادت نہیں پونٹ ہوتی مرک لگ آپ اگر بچہ نمازی ہے باپ پہ نمازی ہے تو بچہ اپنی رسپونسیوٹی پوری کر رہا ہے اس کے نام اعمال میں نماز کا سواب آگیا باپ کو جانے والے نہیں ہے کرچ اگر تربیت کی ہو تب اس کے اپنے جائے گا باپ پڑھ رہا ہے تو باپ کی نام اعمال میں جائے گا اگر بیوی پڑھ رہی ہے ایسا نہیں ہے اس کے اپنے اپنے اسے دے دے یہ نماز پڑھ ہے اس کے اپنے جائے نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں میری نماز پر ایسا تھوڑی ہے یا اس کی نماز پر سن رہا ہوں میری لیکن علی کی ذکر اور علی کی فضائل ایک ایسی عبادت ہے سننے والے کو بھی سوا دیکھنے والے کبھی سوا اللہ علی کی محبت کا کرشمہ جب کوئی فضائل بیان کرتا ہے تو بولنے والا بھی سننے والا بھی لکھنے والا بھی دیکھنے والا بھی سب عبادت میں مجبور ہو جاتے ہیں سلوات پڑے پار محمد آل محمد حجیب عبادت ہے تبھی تو عزیز آل مہترم تو سو فیصد اگر ہم ایمان لے آئیں اللہ کے وجود پر کہ خدا ہے ہم نے خدا پر ایمان لائے رسول پر ایمان لیا اس کے کتابوں پر اس کے جملوں پر اس کے عمل پر اس کے بولنے پر اس کے ایکشن پر ہر چیز پر ایمان لانا ہوگا یعنی عزیزان مہترم ایسا نہیں ہے کہ میں غدیر سے پہلے ایمان لاؤں گا غدیر کے باقی لاؤں گا یہ نہیں ہو سکتا ایمان لانا ہو تو کام ان طرح سے ایمان لانے ہوگا غدیر پر ایمان لانا ہوگا تمام احکامات پر ایمان ملانا ہوگا تمام سوروں پر بھی تمام آیت آیت پر آسمان سوچ چلے جاتا ہے وہی کام کرتا ہے جو ایک سورج کرتا ہے سورج محمد وآل محمد پر اللہ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد علی کے چہنے والوں تم ستارے نہیں ہو تم درخت نہیں ہو علی کے بقول تم سورج کی طرح ہو سورج کا پہلا کام ہوتا ہے روشنی دینا روشنی عطا کرنا اللہ اکبر سورج کا دوسرا کام ہوتا ہے فائدہ ہی فائدہ پہنچانا فائدہ ہی فائدہ پہنچانا پس عزیز ہو علی کا چہنے والا کسی کو نقصان نہیں پہنچ جاتا سلام اپڑے بر محمد آل محمد بر اللہ 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 صلی اللہ محمد آل محمد جب یہی دل مالا مال ہو جاتا ہے ایمان کی دل و دولت سے تو عزیز ان محترم یہی دل کسی کے دل میں آ جاتا ہے سینے میں تو کسی کو لقمان کہتے ہیں کسی کو سلمان کہتے ہیں کسی کو ابو ذر کہتے ہیں کسی کو مقدار کہتے ہیں کسی کو قمبر کہتے ہیں جو اس لیے کہ علی کی محبت کے نور کی تابش اس کے دل میں آ گئی ہے ہم آج مجلس میں بین کر میرے مولا سے جو ہمارے پھردائی خیب میں ہیں ہم کچھ نہیں چاہتے مولا ایک نظر ہمارے دلوں پر پڑ جائے تو ہمارے دل بھی بدر جائیں ہمارے دل بھی منور ہو جائیں تو عزیزوں لقمان نے ایک جملہ کہا لقمان کہتے ہیں یہ مجھے اللہ نے جو حکمت دی ہے مجھے یہ نالج دی ہے میں نے نبیوں کی خدمت کی ہے میں نے انبیاء کی خدمت کی ہے دو چھار سلوات بڑی محمد وآل محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد ایک دو مجھ سمجھتا ہوں ہونے والا ہے محمد اللہ محمد نو مجھے تو عزیز محمد پر یہاں سے گفتگو روک دوں گا تو بس ایک جملہ کہ کے میں آگے بڑھوں گا تو عزیز علی مہتران لقمان کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کو اب آٹھ باتیں ہیں اس پر ایک بات آج جب تم نماز میں جاؤ تمہاری نماز میں تمہاری فکر کو تمہارے کنٹرول میں رکھو تمہاری فکر تمہارا خیال جو تمہارے سوچ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابرم ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں ہمارا خیال نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب میری کوئی چیز گم جاتی ہے تو نماز میں مجھ مل جاتی ہے ہوتا ہے فکر ادھر ادھر دورتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ نماز میں پورے کیلیتلیشن ہو جاتے ہیں بہت سارے خیالات آ جاتے ہیں تو حضرت لوگمان نے کہا نماز میں اس خیال کے پرندے کو پکڑ کر رکھو ہماری دینی لانگویز میں نماز میں خوش پروردگار کی یاد میں رہنا ہماری توجہ بہت 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 پرابنم خوطا ہے اس کو بہت 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 یہ ہی ہوتا ہے اور جب جیسے کال ختم ہوئی تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ گویاں میں دنیا سے عدد ہو گیا تھا کال کرتے ہوا یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے جس وقت جس سے آپ کال کر رہے ہیں اگر وہ بڑے ہستی ہے تو آپ باتوں میں اتنے مہو ہو جاتے ہیں گم جاتے ہیں کہ کسی چیز کا خیال نہیں رہتا کسی ہی نسخہ ہے ایک ہی علاج ہے کہ تم کو یہ احساس ہو کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں میں اس مالک سے گفتگو کر رہا ہوں قلعوض بررب الناس ملک الناس الہ الناس من شرب وصواس الخناس الذی وصف صدور الناس من الجنت بن ناس پروردگار ہے تمام لوگوں کا ملک الناس مالک ہے لوگوں کا پادشاہ ہے لوگوں کا الہ الناس معبود ہے ہمارا اسبتوں والا ہے شبریہ اس کے پاس ہے الحمدللہ رب الادمی ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اجزا محتر جیسے ہی ہم معانی کی طرف میلنگ کی طرف توجہ کریں گے تو صرف یہی خیال رہے گا میں وہ ہوں جو نطفہ ہوں میں وہ ہوں جو ہیچ ہوں لیکن کس سے بات کر رہا ہوں اس سے بات کر رہا ہوں جو مالک حقیقی ہے رازق ہے سب کچھ ہے لیکن شروع کس سے کر رہا ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے رحیم ہے جو قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے مولا فرماتے ہے وہ پاکہ مختہ میں ہوں سوار پڑے بار محمد وآل محمد ایمان یہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں یہی تو وچہ ہے کربلا وادوں کا یہی تو انتیاز ہے کہ ایسا ایمان رکھتے تھے مولا حسین پر رات کی تاریخ میں کہا میں چراخ کو بجھا دیتا ہوں جسے چاہے وہ نکر جائے تو عزیز آن مہدرم بہتر نے ایک آواز ہو کر کہا مولا تم کو چھوڑ کر ہم کہا جائیں کدھر جائیں وہ زندگی ہی زندگی کیا ہے جس میں حسین نہ ہو جس میں حسین یت نہ ہو جس میں لپ حسین نہ ہو تو عزیز آن مہدرم دنیا میں بہت ساری چیزیں جی رہی ہیں لیکن عزادار کے جینے کا انداز کچھ الگ ہے مولای کے جینے کا انداز کچھ الگ ہے سب جینا چاہ رہے ہیں سب حیات چاہ رہے ہیں لیکن یہ کیسے کر بلا والے ہیں جو حسین کے قدموں میں اپنی جان مچھاور کرنا چاہ رہے ہیں جو یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا اگر ہم کو اللہ ستر بار شہید کرے ستر بار ہم مر جائیں کئی مرتبہ مر جائیں اور پھر زندہ ہو جائیں تک دی ہم اپنی جان کو آپ کے قدموں کے نیچے بچھاور کر دیں یہ عصار ہے یہ جذبہ ہے بس ازاد ہر آج میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو کربلا کا پہلا شہید ہے جو کربلا سے پہلے شہید ہوا ہے آپ سمجھ گئے ہوگے وہ شہید کون ہے وہ مسلم بن عقیل ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا علی میں عقیل کو بہت چاہتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ عقیل ابو طالب کے بیگے ہیں اور اس لیے چاہتا ہوں عقیل کو کہ ایک دن اس کا بیٹا مسلم تمہارے لال حسین پہر کربلا سے پہلے اپنی شہادت پیش کریں اے مسلم ابن عقیل ہمارا تم پر لاکھوں سلام ہو بریب اور عجیب مسلومیت ہے مسلم بن عقیل کی بڑا فرق ہے کربلا کے شہیدوں میں بڑا فرق ہے مسلم کی شہادت میں جو بھی کربلا میں شہید ہوا اس کو حسین تیار کر کے بھیجتے تھے لیکن ہائے مسلم غریب الوطن مسلم تنہا مسلم آپ بھی مسافر ہو آپ بھی غریب ہیں ہم بھی وطن سے دور ہیں ہم پہتر سمجھتے ہیں مسلم کی حالت کو ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں ہے تنہا غریب اور مظلوم مسلم ہے دشمنوں کے نرغے میں کوفیوں نے بے وفائی کی ایک مرتبہ جا کر ایک جگہ رکھ گئے تو پھر ایک معظمہ آئی جس کا نام توعا تھا اس نے کہا اے شخص ارے کوفے کی حالت پورا شعب ہے جا اپنے گھر چلے جاؤ تو ایک مرتبہ مسلم نے گیا معظمہ میں بڑا غریب ہوں یہاں پر کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے کوئی گھر والے نہیں ہے ایک مرتبہ اس معظمہ نے کہا اے شخص بتا تو کون ہے تو اس وقت مسلم نے کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں تو بس اس معظمہ نے پانی دیا گھر میں جگہ دی عبادت کی مسلم صبح اسی معورت توحے کے بیٹے نے گرفتار کروایا بڑی غربت کے عالم میں گرفتار ہوئے پورا بدن زخمی ہو چکا تھا اللہ اکبر دھوکے سے حاشمی شیر کو گرفتار کیا گیا جب ابن زیاد کے دربار میں لائے تو کہا کہنے والوں مسلم مسلم ارے امیر کو سلام کرو تو پتا ہے مسلم نے کیا کہا میرا تو آقا مولا حسین ہے میں کسی کو سلام نہیں کرتا بس ازاد رو وقت آیا ابن زیاد ملون نے کہا حسین کہ صفیر مسلم کو سر کو تن سے جدا کر دو ایک مرتبہ مسلم نے کہا چند وسیعت یہ نماز پڑھی کلم اشاد تین پڑھا ایک مرتبہ کہنے والے سے کہا بس میری ایک خواہش ہے کہ کوئی حسین کی خدمت میں یہ پیغام پہنچا دے کہ کوفا کوفیوں نے وعدے کو توڑ ڈالا ہے بس عزاد دارو دارو لے مارا پر گئے مسلم نے سلام کیا السلام علیکہ یا باب دل تو ایک مرتبہ مولا حسین نے جواب دیا علیک السلام اللہ آہو اکبر ایک منزل پر حسین بیٹھ گئے کوفے سے آنے والے شخص پوچھا اے شخص بتا مسلم کی کوئی خبر ہے تو اس نے کہا مولا تین دن ہوئے نکلے لیکن جب میں کوفے سے نکل رہا تھا ارے حسین سے کہا مسلم کا سرطا والا مارا پر لٹکا ہوا تھا بچے مسلم اور رہانی کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گم رہے تھے تھے حسین نے مسلم کی بچے کو بلایا زانوں پر بٹھایا سر پر ہاتھ پھیرا تو نہنی مسلم کی بچے نے کہا مولا ایسے سب پر کیوں ہاتھ پھیر رہے ہو جیسے کوئی یتین پر سر پھیرا پھیرتا ہے حسین کا بیٹی بس مسلم کی شہادت ہو چکی ہے میں تیرا باپ ہوں اس منظر کو سکینہ دیکھ رہی تھی جس کا باپ گزر جائے جس کا باپ شہید ہو جائے یتیموں کے ساتھ دست شفقت پھیرا جاتا ہے لیکن ہائے شام غریبا سکینہ نے کیا دیکھا کہ کوئی تمہ چھ مارا ہے اور کان زخمی ہو چکے ہیں واہ حسینہ واہ علیہ سیالہ اللہ 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 اللہ